اسلام علیکم میں ہوں مدسر اور ہاؤو ٹو لینڈ چینل پر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں لے کر آگیا ہوں آپ لوگوں کے لیے کورولڈرہ کی کلاس نمبر ٹونٹی فائف اور اس کلاس میں ہم بات کریں گے ڈسٹو اور ٹور کے بارے میں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو تو سب سے پہلے اگر آپ یہاں پر اپنے ٹولز میں ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس اے مگنیف اے ڈسٹور ٹول مجود ہے اس سے پہلے ہم شیڈو کانٹور بلینڈ ٹول کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ چکے ہیں تو جب میں ڈسٹور پر کلک کروں گا تو جیسے میں اس پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو اس سے ڈیلیٹڈ ہو جو اس کی پروپٹیز ہیں وہ آپ کو یہاں پر مل جائیں گی تو میں یہاں پر ایک ریکٹینگل کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اس پر اپلائی کر کے دکھا سکوں کہ ہم اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو اب میں یہاں پر ڈسٹور پر کلک کروں گا تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر اس کی پری سیٹ مجود ہیں یہاں پر پول کارنرز ہیں تو جیسے ہم اپنے ماؤس کو اس کے اوپر ہور کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو اس کا جو پرویو ہے وہ ساز چھوٹی ونڈو میں نظر آ رہا ہے اس کے بعد میں نیچے جاتا ہوں تو پوش کارنرز ہیں پیویسٹر ہیں اس کے بعد سائٹ مائپ ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس زیپر ہے تو ان سب کو آپ یہاں سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں سے اس کو یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنا بھی یہ خود سے کریئٹ کر سکتے ہیں کسٹومائز جو اس طرح کا ڈسٹورٹ افیکٹ ہے وہ یوز اپنا خود کا کریئٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر میں یہاں پر کلک کروں اور اس کو اندر کے طرف لے کے جاؤں تو یہ آپ اس کو جتنا آپ اس کو پل کریں گے تو اتنا ہی یہ آپ کو کچھ اس طرح کا افیکٹ دے گا اچھا جس جگہ بھی آپ اس کا اپنا ماؤس اگر میں اس کارنر پر ماؤس رکھتا ہوں تو یہ اگر میں باہر کے طرف لے کے جاتا ہوں تو یہ آپ کو اس طرح کا افیکٹ دے گا اور اگر میں کنٹرولز ہی کرتا ہوں یہاں پر رکھوں گا تو یہ آپ کو اس کارنر سے یہ افیکٹ دے گا تو جس پوئی پوائنٹ سے آپ اس کو یوز کریں گے وہ اسی کے لحاظ سے آپ کو اس کا جو افیکٹ ہے وہ دے گا اچھا اب اگر میں اس کو سینٹر میں رکھوں اور باہر کی طرف اس طرح سے پل کروں تو یہ آپ کو اس طرح کا افیکٹ دے رہا ہے اور اندر کی طرف اس کو میں پوش کروں گا تو یہ اب آپ کو کچھ اس طرح کا جو افیکٹ ہے فلاور نوما یہ آپ کو دے گا یہ تو تھا کہ ہم ماؤس کا یوز کرتے ہوئے اس طرح سے اس کو پل اور پوش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر یہاں پر بھی کلک کریں تو آپ یہاں سے بھی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پر ٹین کروں تو آپ دیکھیں اچھا اس کی جو پلس ویلی ہوگی وہ آپ کو پل کو ریپریزنٹ کرے گی اور جو اس کی مائنس میں ویلی ہوگی وہ پوش کو ریپریزنٹ کرے گی تو میں اگر یہاں پر ٹھائٹی کروں تو آپ اس کا پرویو دیکھ سکتے ہیں اور اگر میں اس کو مائنس میں کروں گا تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے جو کارنرز ہیں آپ کو یہاں پر سموتھ نظر آئیں گے تو جتنی زیادہ آپ اس کی ویلیو کو انکریز کرتے جائیں گے آپ کی جو شیپ ہے اتنی زیادہ سموتھ اور فلاور نمہ ہوتی جائے گی آپ اس کو اس طرح سے باہر کی طرف اگر ڈریک کرتے ہیں تو یہ آپ کو کچھ اس طرح کا جو افیکٹ ہے وہ ملے گا تو آپ اس طرح سے اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں سے آپ آپ نے جو بھی آپ نے ڈسٹورٹ افیکٹ یوز کیا ہوا ہے آپ اس کو یہاں سے کلیر ڈسٹورشن پر کلک کر کے ریموو کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر ہے ایڈ نیو ڈسٹورشن اگر آپ اسی میں ایڈ نیو ڈسٹورشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر کلک کریں اور یہاں پر بھی آپ ایک نیو ڈسٹورشن ایڈ کر سکتے ہیں اور اسی میں ہمارے پاس یہاں پر ہے کاپی ڈسٹورشن پرابٹیز تو آپ اس کی جو پرابٹیز ہیں اس کو بھی کپی کر سکتے ہیں اے پرابٹیز کپی کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر میں یہاں پر ایک نیا ریکٹینگل کروں گا اور اس کو سیلٹ کر کے اس کے اوپر میں جسٹ کلک کروں گا تو اس کی جو سیم سیٹنگ ہے اس کے اوپر بھی اپلائے ہو جائے گی تو میں یہاں پر کلیر ڈسٹورشن پر کلک کر رہا ہوں دوبارہ سے کلک کروں گا نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے زیپر ڈسٹورشن تو جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کو اس کی جو پروپٹیز ہیں یہاں پر نظر آئیں گی اچھا اگر میں یہاں سے اس کی ویلیو میں اضافہ کروں اور اس کے بعد میں اب یہاں سے بھی اس کی ویلیو میں اضافہ کرتا ہوں تو جتنا آپ اس کی ویلیو میں اضافہ کرتے جائیں گے اتنے ہی زیادہ یہاں پر یہ جو آپ کو کٹ نظر آ رہے ہیں یہ اس میں پیدا ہوتے جائیں گے یہاں پر آپ کے پاس ہے اس کی جو رینڈم رائز ڈسٹورشن ہے تو یہ ابھی ایکوال ہے تو اگر آپ رینڈم رائز پر کلک کر دیں گے تو یہ رینڈم ہو جائے گی اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر ہے سموت میں رینڈم سے اس کو ختم کہہ رہا ہوں اگر میں اس کو زوم کروں تھوڑا تاکہ آپ کو تھوڑا پتہ چل سکے اب یہ آپ دیکھیں کہ اس کے جو آپ کو کارنر نظر آ رہے ہیں یہ شارپ نظر آ رہے ہیں جب آپ اس پہ سموت پر کلک کریں گے تو اب آپ کو یہ رونڈٹ شیم میں نظر آ رہے ہیں اور اگر میں اس کو یہاں سے ختم کہہ رہا ہوں اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے لوکالائز ڈسٹورشن تو جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو کچھ اس طرح کا جو ویو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر بھی آپ کے پاس سموہی ہے ایڈ نیو ڈسٹورشن آپ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کی پروپٹیز کو کوپی کر سکتے ہیں کسی دوسرے اوبجیکٹ کے اوپر اپلائی کرنے کے لیے اور یہاں سے آپ اس کی کلیر ڈسٹورشن پر کلک کریں گے تو اس پہ جو بھی اپنے ڈسٹورٹ افیکٹ کو اپلائی کیا ہوگا وہ یہاں سے فتم ہو جائے گا آپ اس کو اگر باہر کی طرف لے کے آتے ہیں تو بھی آپ اس کی جو یہ جو آپ کو کٹ نظر آ رہے ہیں ان میں اضافہ کر سکتے ہیں اگر میں یہی چیز اگر میں اس کو یہاں سے کلیر کروں یہی چیز میں کسی سرکل کے اوپر اپلائی کروں تو آپ دیکھیں کہ ہم کو اس کا جو ویو ہے وہ کیا نظر آتا ہے تو یہاں سے میں اس کے اوپر اپلائی کر کے دیکھتا ہوں میں اس کو سلٹ کر لیتا ہوں اور یہاں سے اس کی ویلیو جو ہے وہاں سے چین کر دیتا ہوں ٹین اور یہاں سے اس کو میں ٹونٹی کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس اس طرح کا کچھ ویو نظر آ رہا ہے آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں جتنا زیادہ کم کریں گے تو یہ کٹ آپ کے اتنے ہی زیادہ کم ہوتے جائیں گے آپ ان کٹس کو کتنا ڈیپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہاں سے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں تو جتنا میں اس کو اس ویلیو کو انکریز کروں گا تو آپ کے جو کٹ ہیں وہ اتنے ہی زیادہ ڈیپ آپ کو ہوتے نظر آئیں گے تو یہ آپ اس کے ذریعے یہاں سے ہینڈل کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے اگر آپ سموت بنانا چاہ رہے تو آپ اس کو سموت بھی کر سکتے ہیں آپ ان کٹس کو یہاں سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں آگے پیچھے اس آپ کو جو ایرو نظر آ رہا ہے اس تیز رہے اور اگر آپ ان کٹس میں اضافہ کرنا چاہ رہے تو آپ کو یہاں پر جو ایک چھوٹا آئیکن نظر آ رہا ہے چھوٹی لائن نظر آ رہی ہے آپ اس کی مدد سے ان میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں تو جتنا زیادہ آپ اس میں اضافہ کرتے جائیں کہ ظاہری بات ہے آپ کی جو فائل ہے وہ اتنے زیادہ ہیوی ہوتی جائے گی تو میں اس کو یہاں سے کم کر رہا ہوں تو آپ یہاں پر اس کا جو پرویو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ یہاں پر ہمارے پاس میں دوبارہ سے کلک کرتا ہوں تو آپ یہاں پر زپر ڈسٹورشن کا یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے ٹویسٹر ڈسٹورشن ٹویسٹر ڈسٹورشن کیا ہے میں اگر اس پر کلک کروں میں یہاں سے ٹویٹر ٹویسٹر ڈسٹورشن کو اس لٹ کر لیتا ہوں اور اس کے اوپر میں یہاں سے اس کو اس طرح سے روٹیٹ کروں گا تو یہ اس کو سرکل میں جتنا زیادہ آپ اس کو روٹیٹ کرتے جائیں گے تو یہ آپ کا جو ریکٹینگل ہے وہ سرکلز کریٹ کرتا چلا جائے دیکھیں کہ جیسے جیسے میں انکریز کرتا جا رہا ہوں تو یہ اس کو سرکلز میں کنورٹ کرتا جا رہا ہے اچھا اگر میں یہاں پر کلر فیل کر لوں تاکہ آپ کو زیادہ واضح طور پر اس کا جو ویو ہے وہ نظر آئے اچھا ابھی آپ پر اس کی ویلیوز دیکھیں تو یہ ابھی ہم نے کلاک وائز کیا تھا آپ اس کو کاؤنٹر کلاک وائز بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اس کی ویلیوز کو انٹر کر کے آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پر فور کروں فائف کروں سکس کروں تو آپ دیکھیں اس میں جو نمبر آف سرکلز ہیں وہ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے آپ یہاں سے بھی اس کی جو ویلیوز ہیں ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں باقی آپشنز یہاں پر بھی سیم ہیں تو آپ یہاں سے اس میں ایڈ نیو ڈسٹورشن کر سکتے ہیں اس کی پروپٹیز کو کپی کر سکتے ہیں اور کلیر ڈسٹورشن پر کلک کرنے پر آپ کی جو یہ ڈسٹورشن اس کے اوپر اپلائی ہوئی وہ کلیر ہو جائے تو یہ دیکھیں اب آپ کے پاس یہ بلکل نارمل ابجیکٹ موجود ہے اچھا اگر میں یہاں سے اس کو چینج کروں تو آپ یہاں پر بھی دیکھیں کہ آپ کو کچھ اس کا ویو اس طرح سے نظر آ رہے ہیں اس کے بعد اگر میں یہاں سے اس کی ویلیو کو چینج کروں تو اب آپ کو اس میں جو سرکلز ہیں وہ زیادہ نظر آ رہے ہیں تو آپ اس کو یہاں سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنے ماؤس کے ساتھ بھی اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا ڈسٹورٹ کہ ہم کس طرح سے ڈسٹورٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنے اوپجیکٹ پر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں تو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کریے گا شیئر کریے گا کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی